یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہی اور ایسے میں معاملات تو کچھ اس نحج پر آپ پہنچے ہیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یا بانی پی ٹی آئی یا ہم کوئی ایک ہی باقی رہے گا تو آپ کو مفاہمت کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے جناب مفاہمت کے جو راستے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی راستہ باقی نہیں ہے جو پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے اس لیے مفاہمت تو ہو نہیں ہے لیکن اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ٹکراؤ کی کیفیت جو ہے وہ چاروں طرف بڑھتی جا رہی ہے سب سے بڑا ٹکراؤ اس وقت پی ایم ایل این کے اندر ہو رہا ہے جو کہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ٹکراؤ کی ضرورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں اب یہ ہے کہ شہباز صاحب کو چلنا پڑے گیا اس آئی ایف سی کے ایجنڈے پہ میاں صاحب چاہتے ہیں وہ ان کے ایجنڈے پہ چلیں اگر انہوں نے میاں صاحب کے ایجنڈے پہ چلنا ہے تو پھر میاں صاحبی وزیر آزم بنتے پھر شہباز صاحب کیوں بنتے ٹھیک ہے نا جی تو اس لحاظ سے پھر اگر پاکستان کو نوازہ نہیں گیا تو پھر شہباز صاحب کیسے نوازے جائیں گے یہ بھی ایک حقیقت ہے تو ان دونوں کے درمیان اختلاف کس نیچر کا ہے دیکھیں جی اختلاف اس نیچر کا ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے جو پچھلی سولہ مہینے کی حکومت تھی پی ڈی ایم ون کی تو اس وقت بھی میاں شہباز صاحب کا یہ گلہ ہوتا تھا کہ انہیں کام نہیں کرنے دیتے شہباز نواز صاحب اب جب حکومت بن رہی تھی آپ گواہ ہوں گے میں نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب وزیراعظم نہیں بنیں گے بلکہ جو بھی وزیراعظم بنے گا اس کو ایس آئی ایف سی کے ایجنڈے پہ چلنا پڑے گا اب یہ ہے کہ شہباز صاحب اسی ایجنڈے کی تکمیل کا اہد کر کے اقتدار میں آئے ہیں اب اس اہد کے بعد اس میں نہ ایساق ڈار صاحب فٹ ہوتے ہیں نہ میاں صاحب فٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسے ایجنڈے فٹ ہوتے ہیں جو کہ بلکل ہچ پوچ ہو سکتے ہیں لہٰذا اس کی وجہ سے ان کے اندر آپ نے دیکھ لیا ای سی سی میں کیا ہوا باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے کہیں ان کو ڈال دیا کہیں ان کو نکال دیا تو لہٰذا یہ ساری صورتحال جو ہے یہ تو ابھی نون کے اندر ہی وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس میں مفاہمت کی انہیں آپس میں سب سے زیادہ اس وقت ضرورت محسوس ہو دورانی صاحب پھر یہ حکومت یا کمز کا مسلم لیگ نون تو اس قابل نہیں رہی کہ وہ مفاہمت کی کوئی بات کر بھی سکے جب آپ نے سوال کیا تو میں نے سوال سے تھوڑا سا ہٹتے ہوئے جواب اس لیے دیا کہ اس وقت سب سے بڑی مفاہمت کی اور کولنگ کی بلکہ کولنگ ٹاور کی ضرورت تو اس وقت پی ایم ایل کو اپنے اندر ہے دیکھیں نا جی عمرانہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں دوسرے وزراء کیا کہہ رہے ہیں ایک وزیر کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے کہ میں نے جو ہاریوی لوٹ ہے یا وہ جو 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 نا جتائی گئی لوٹ ہے میں تلفظ استعمال کرتا ہوں وہ پی ایم ایل ایل کی لوٹ درست ڈسکرپشن ہے ہاں جی جس کو جتوایا نہیں گیا وہ خود جو ہے وہ اس وقت فائر ورس کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اوپر سے اس آگڈار صاحب جو ہے وہ فورن آفیس جا کے بھی وہ واپس جو ہے وہ اس میں فائنانس کی منسٹری کے اندر وہ اپنی انٹرفیرنس کو بزریہ پریشر آف میاں نواز شریف صاحب وہ انڈیوز کرنا چاہتے ہیں جو کہ نہیں ہو سکے گا میرے خیال میں دورانی صاحب بے شک یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ سیاسی قوتوں کے درمیان ریکنسیلییشن کی مفاہمت کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے سیاسی استحقام کے لیے بھی لیکن یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کو اس وقت مفاہمت جو چاہیے وہ تو کسی اور سے چاہیے کیونکہ تمام معاملات درست تب ہوں گے پی ٹی آئی کے جب مفاہمت کئی اور سے ہوگی میں اسٹیبلشمنٹی آف آج کا غیر ضروری طور پہ ان کے نام کے بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاستدان اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں گے تب ہی کچھ آگے پڑے گا اب پی ٹی آئی کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ اندر سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو شروع سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے جنہوں نے کبھی بھی لیڈرشپ کو نہیں چھوڑا جب پہلے یہ ہوا جب پی ٹی آئی اقتدار میں آنے لگی تو کہیں سے ای ٹی ایم بھاگی آگئی کہیں سے ہیلیکاپٹر آگئے کہیں سے دوسرے لوگ آگئے اور ان سب لوگوں نے پی ٹی آئی کی اقتدار کو اپنے کابو میں کر لیا اب وہ فیز نکل گیا اب اگلا فیز جس میں عوام پی ٹی آئی کے پیچھے کڑے ہو گئے ہیں اب اس وقت میری تو بڑی دس پستہ گزارش ہوگی ان کی لیڈرشپ سے کہ وہ اس وقت ان لوگوں کی صرف نہ سنیں جو ان کے کانوں تک پہنچ جاتے ہیں ان کے کانوں تک وہ ہی پہنچتے ہیں جنہیں پہنچایا جاتا ہے انہیں اس وقت اس وقت اپنی پارٹھی کی اس لیڈرشپ کو سننا چاہیے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہے اور سیاسی لیڈرشپ اس وقت پی ٹی آئی کو آگے بڑھنے میں اور کسی حد تک عوام کی جو اسپاریشنز عوام کی خواہشات کو پورا کرنے میں عمل پر آہ ہو سکتی ہے اگر وہ ٹک ٹاکرز پر انجینئرز پر ڈاکٹرز پر اور وقلا کے اوپر اپنی پارٹھی کو چلانے کی کوشش کریں گے تو میں نہیں سمجھتا میرا خیال ہے واقعی نام تو آپ نے اضافی لیے ہیں وزن بیعت کے طور پر اصل بات تو وقلا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر پارٹھی چلانی ہے تو پارٹھی کے وہ لیڈرز جنہوں نے پچیس پچیس سال سے پارٹھی کی لیڈرشپ کی مطلب ہر احکام کو حکمت سے سیاسی طور پر عمل ان کو سائٹ پر کر کے جو آگے کوئی نہ کوئی ایک بز ورڈ بول دے اس کو آپ آگے کرنا اب تک دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے ہٹنے کا کوئی بھی ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوا اس کا بلے کا نشان چلا گیا پریکٹیکلی الیکشن سے اس کو باہر رکھنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد اس کی جو سیٹے بندی تھی وہ اس کو نہیں ملیں جو سخت ترین سزائیں ہو سکتی ہیں کسی بھی کیس میں وہ ان سب کو مل رہی ہیں ملٹری کوٹس کا مسئلہ آج بھی سپریم کوٹ میں ہے زمانتیں جو ہیں وہ ٹلتی چلی جا رہی ہیں تو آخر وہ کون سا ایسا کام ہے جو پی ٹی آئی کرے یا پی ٹی آئی کے بانی کرے کہ کوئی تھوڑی سے ان کے مشکل آسان ہو ان کے مشکل تو اللہ نے اور پاکستان کے عوام نے آسان کر دی دیکھیں آج بھی سب سے بڑی پارٹی وہ ہے جس کو پوری حکومتی مشینری تھر تھانہ ہر کچھری اس کا راستہ روکنے کے لیے راستے میں ڈنڈے اور بندوقیں لے کے کھڑے ہوئے تھے الیکشن کمیشن سے لے کے ہر کمیشن تک ان کے خلاف ٹٹا ہوا تھا اس کے باوجود عوام نے دشمنوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کے وہ عزت انہیں دے دی جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کو نہیں ملی تھی یہ کوئی عزاز ہے میں حقیقت میں اس کو عزاز سمجھتا ہوں اچھا جب آپ دونے صاحب آپ کا اکروس نائل سارے لوگوں سے رابطہ ہے وہ لوگ جو طاقتور ہیں جو معاملے کو ہینڈل کر سکتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ بزاتے خود اور ہمارے جو پاور سٹرکچر میں جو پی ٹی آئی ہے اس کو شکار سمجھا جا رہا ہے یا شکاری سمجھا جا رہا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے حکومتیں جو ہوتی ہیں حکومت جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں پر پیچھے ہٹنا کی سوچ نہیں ہوتی اور جہاں پر طاقت نہیں ہوتی وہاں حکمت ہوتی ہے اب یہ ہے کہ ادارہ جاتی جو روئیے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی مختلف ہوتے ہیں اس وقت جو کوئی ہے طاقت میں جتنا ہے طاقت میں اس کو برداشت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو عوام کی طاقت پہ ریلائے کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھنا چاہیے اور ٹکراؤں سے آج بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کو ٹکراؤں کی طرف لے جانا شروع کی مثلاً اشارہ کیا جاتے ہیں لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ کون ہے جو ٹکراؤں کی طرف لے جانا نام نہیں کوئی لیتا وہ ٹکراؤں چاہے گا جو کہے گا آگ لگا دو وہ ٹکراؤں چاہے گا جو کہے گا مار دو جلوس نکال دو اس وقت پی ٹی آئی نے ساروں کا جلوس نکال دیا ہو اب انہیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ سیاسی سیاسی مہم جوئی کریں وہ پارلیمنٹ میں مہم جوئی کریں وہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو انگیج کر کے مہم جوئی کریں وہ سیاست کریں جو سیاست ہمیشہ سب کانٹیننٹ میں ہوا کرتی تھی اور حبیب صاحب سے زیادہ اس سیاست کو کوئی نہیں تاریخی طور پر جو یہ شرائط پیش کر رہے ہیں کہ ہم باتچیت کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے دس ہلکے کھولیں ہم سیاسی قیدیوں کو رہا کریں اور احتجاج کی اجازت دیں ان لوگوں کو کہاں ریٹ کرتے ہیں پھرہ دیکھیں یہ لوگ وہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ورکر کے جذبات کی ترجمانی کرنی ہے ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں ان کی یہ ڈیمانڈز ہیں وہ رکھنا ان کا حق ہے آگے چلنے کا طریقہ اس وقت دیکھیں اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا معیشت ایکانومی کا ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ حکومت کو تو چلا سکتا ہے حکومت میں بیٹھے ہوئے افراد کو تنخواہیں دے سکتا ہے ملک کو نہیں چلا سکتا اس وقت جن کی حکومت بنی ہوئی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی ہدایات پہ چل کے حکومت نہیں چلا سکتے انہیں ایس ای ایف سی کی ہدایات پہ چلنا پڑے گا اس وقت ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے ملک کی انکم میں اضافہ کرنا پڑے گا آپ کو ایران سے گیس پائپ لائن لانی پڑے گی آپ کو افرانستان سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا پڑے گا ماضی کی ساری باتوں کو بھول کر آگے بڑھنا پڑے گا تو پھر یہ ون سائیڈیٹ تو نہیں ہو سکتا دورانی صاحب یہ تو پھر دونوں طرف سے کرنا پڑے گا ماضی کو سب طرف سے یہی کرنا پڑے گا لیکن ماضی کو یاد دیکھیں ماضی کے دو خاندانوں نے ٹھیک ہے نا جی باون سال تک اس ملک میں حکمرانی کی ہے اور اس کے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پاکستان خطے میں ایک نادر نمونہ بن چکا ہے کہ اتنا معاشی طور پر تباہ حال اور کوئی ملک ہے ہی نہیں اہوانستان سے بھی زیادہ تباہ حال جس ملک کی معیشت ہو اس ملک کا اعزاز آپ کس کو دیں گے انہی کو دیں گے نا جو اس طرح سے میں اقتدار میں رہے ہیں خواہ وہ میں ہوں یا آپ ہوں اس لحاظ سے وہ خاندان جنہوں نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا ان سے ہٹتے ہوئے اس ملک کو چلانے کے خواہش مند عوام ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ان کو وہ لیڈرشپ چاہیے جو ملک کے مفاد میں سوچ سکے جو ملک کے سرمایے کو ملک میں لانے کے لیے اور ملک کے سرمایے کو ملک کے رکھنے کے لیے کام کرے نہ کہ ملک سے باہر لے جاگے اپنی جدادے بنانے کی یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے تو پھر ضروری ہے کہ یہ جو دو خاندان اس وقت حکومت میں ہیں پھر تو پلڑا جو ہے وہ جھک جائے عمران خان کی طرف آپ کو لگ رہا ہے کہ نمبر ون ایک کیوں کہلے کہ سوال جڑا ہوئے ہیں یا لگ لگ ہیں مجھے تو سمجھ خود نہیں آری لیکن سوال دو بنیا دی ہیں کیا یہ پانچ سال ہی چلنا ہے سسٹم اور دوسرا یہ کہ کیا عمران خان صاحب نے اگلے پانچ سال جیل میں رہنا ہے یہاں تک سوال ہے نہ آپ کی عدالتوں کا میں اب آپ کو بڑی ایک سچی بات کہنے چلا ہوں بات یہ ہے کہ جناب آپ نے وہ مقدمات جن کی جو شوائد ہے جن کا مدعیت جو ہے وہ عمرتوں کی شکل میں اور امار اور فلیٹس کی شکل میں اور فیکٹریوں کی شکل میں سرفے سے زمین پہ موجود ہیں ان ساروں کو تو آپ نے بری کر دیا اور ایک ایسا فرد جس کے خلاف ساری گوائی جو ہے وہ پولیس کے کاسٹیبل یا کسی ایک سپائی کی یا کسی اہلکار کی ہے ان کو آپ نے اندر رکھا ہوئے اور ان کے آپ مقدمات کو چلا رہے ہیں یہ آپ نہیں چلا سکیں گے میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں آپ دنوں اور مہینوں میں دیکھیں گے کہ یہ مقدمات بھی اسی طرح ریت کا ڈھیر بن جائیں گے جس طرح شوائد کے باوجود مقدمات اگر وہ ختم ہو گئے ہیں تو یہ چل نہیں سکتے یہ میرے سے آپ تھم رول لے لیں میں اصول کی بات کرتا ہوں دوسری دوسری چیز یہ ہے کہ آگے کے اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے تو اگر ملک آج کی حکومت چلانی ہو تو پیپلز پارٹی کے ملے بغیر چل نہیں سکتی وہ نہ چل رہی ہے ٹھیک ہے نا جی اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مل گئی تو باقی کیا رہ جائے گا کچھ بھی نہیں رہے گا لہٰذا یہ حکومت اور اس وقت جو زبردستی کا دلوایا گیا ہوا منڈیٹ ہے جو تھانے دار نے آکے کسی ایم این اے کو ایم این اے بنایا ہے یا کسی پولیسمین نے آکے ایم اے کو ایم اے بنایا ہے وہ اقتدار جو ہے وہ اس ملک کو ڈیلیور نہیں کر سکے گا نہ عوام کی امیدوں پہ آپ چلا سکیں گے کتنا عرصہ چلتی دکھائی دے رہی ہے یہ حکومت کیونکہ جب سے یہ حکومت بنی ہے تب سے یہی بات کی جاری ہے کہ یہ حکومت کتنا عرصہ چل سکے گی یہ حکومت چلنا شروع کرے گی تو میں آپ کو بتا دوں میں کتنی چلتی گا ابھی تو چیلی نہیں رہی دیکھیں یہ حکومت جلنا شروع ہوگی اس کی پہلی چال دیکھ کے میں آپ کو بتا دوں گا کتنا چلے گی ابھی تو یہ ملک حکومت ہے کوئی چیز ایسی دیکھیں آپ نے ای سی سی بنائی آپ نے کسی کو وزیر بنایا آپ نے فورن منسٹر صاحب سے میں مطالبہ کروں گا کہ ان کو پہلا دورہ جو ہے وہ افانستان کا کرنا چاہیے فورن منسٹر صاحب سے ہم مطالبہ کریں گے وہ سب سے پہلے جا کے ایران سے پائپ لائن کے ایگریمنٹ کریں فورن منسٹر سے ہم مطالبہ کریں گے کہ وہ لنڈن میں بیٹھنے کے بجائے لنڈن سے انہیں کیا ملے گا وہ کوئی میہ صاحب کی پروپرٹی کا وہاں کوئی کیر ٹیکنگ کرنی ہے انہوں نے انہوں نے جانا ہے تو افانستان جائیں انہوں نے جانا ہے تو ایران جائیں انہوں نے جانا ہے تو چائنا جائیں اس ریجن کے اندر آپ جس مقصد کے لیے لائے گئے ہیں دیکھیں اس میں اگر آپ میرے سے حق بات پوچھیں تو تحریک انصاف نے کولنگ کے لیے بہت سے انیشیٹس لیا ہے انہوں نے وہ تمام باتیں جو ایکسٹرا ہیٹ جنریٹ کیا کرتی تھی ان کو منع کر دیا ہے آج بھی وہ سلسل کریکٹیو فیکٹرز لگا رہے ہیں لہٰذا کولنگ ان کی طرف سے پوری ہو رہی ہے دوسری طرف سے کولنگ جو ہوتی ہے بڑی انجن ہوتے ہیں وہ ذراعجتہ اس تک کول ہوتے ہیں چھوٹے انجن جلدی کول ہو جاتے ہیں اس لیے انہوں نے کولنگ کا پروسس شروع کر دیا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ جتنی کولنگ وہ کر رہے ہیں اتنی قبولیت پیدا ہو رہی ہے لیکن قبولیت کے نتائج کے راستے میں یہ دو خاندان جو ہیں یہ پورے فائر ورکس کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں یہ پی ٹی آئی کے جو لوگوں کو وہ پوری طرح سے انفلنس کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح ٹکراؤ کے راستے پہ چل پڑے ہیں برابری کی سطح پہ ہوتی ہے کیا مفاہمت کنپٹی پہ بندوق رکھ کے بھی ہو سکتی ہے دیکھیں جی اس وقت تو بندوق رکھ کے تو کیا ہونی ہے اس وقت تو مفاہمت کالی دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک لیول پہ نہیں ہے ایک اسمان پہ ہے پی ٹی آئی پبلک پاپولیریٹی میں اسمان پہ ہے جس سے آپ ان کی مفاہمت کرا رہے ہیں وہ زمین پہ بھی نہیں ہے وہ گڑے میں ہیں عوام نے ان کو وہ حیثیت بھی نہیں دیوی جو حیثیت مطلب کسی کو کیا کسی پارٹی کو یہ پارٹی ہونے کے لیے وہ تو خاندانوں کا ایک مجموعہ ہے وہ تو ایک مطلب جسے کہتے ہیں ایک گھر کی حکومتیں ہیں دو گھروں کی حکومتیں ہیں آپ دیکھ لیں سینٹ میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں جو بھی فیصلہ سازی ان کے ہاں ہوتی یہ تو چھوٹے چھوٹے دو گھروں کی خاندانوں کی دو پاس دہائیوں سے چلتی ہوئی فیسٹمز ہیں ان کی کیا مفاہمت ہونی ہے یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ مفاہمت کر سکیں یہ دیل بھی آن دیر وی ویری سون